رحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وآلہ آل محمد فرانس کا صدر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا گھٹیا ترین شخص ہے جس نے اسلامی فوبیا کا شکار ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر بتتمیزی کر کے اس نے تمام مسلمانوں کی دل چھلنی کر دیئے اور مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے حکمرانوں پر اپنے اپوزیشن کے رہنماؤں پر جو مضمت کر رہے ہیں مضمت کرنا ان کا کام نہیں ہے مضمت کرنا عوام کا کام ہے تجاج کرنا عوام کا کام ہے ان کا کام مرمت کرنا ہے یہ تمام حمد کرے اور حکومت پاکستان فیل فور یہ اعلان کرے کہ پاکستان سے فرانس کا صفیر نکل جائے اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے پرسونا نان گریٹا قرار دیتے ہوئے ملک بدر کیا جائے اور فرانس سے اپنے صفیر کو واپس بلایا جائے اس وقت حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ قرار دادیں پیش نہ کرے وہ اسمبلی کے اندر قرار داد پیش کر کے اپنی جان نہ چھڑائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ان کا تقدس ان کی محبت ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے پاکستانی عوام احتجاج کرے گی وہ کمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے صفیر کو واپس بلائے ہر قسم کے دفاعی معاہدے چاہے تجارتی ہیں وہ فرانس کے ساتھ فلفور منسوخ کر دیے جائیں میں اپوزیشن رینماوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اسلام آباد کے اندر ایک عظیم و شاند احتجاج کی کال دیں فرانس کی امبیسی کے سامنے پرامن طور پر ہم مسلمان اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور ہم پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان پرامن لوگ ہیں مسلمان محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اسلام is the religion of peace, joy and security ہم کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے لیکن بار بار کبھی کینیڈا سے کبھی فرانس سے کبھی ڈینمارک سے یہ مردود اور ملون خاکے بنا کر یہ شیطان کے پجاری رحمان کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں اور ابھی بھی فرانس کے صدر کو شرم آنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھٹیا ترین شخص اگر اس دنیا روح زمین پر کوئی ہے تو وہ فرانس کا صدر ہے جس نے مسلمانوں کی دل ازاری کی ہم تمام مسلمان اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور ہم اپنا احتجاج ریکارٹ کرتے ہیں اور میں پھر حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر فرانس کے صفیر کو اس ملک سے نکالے اور اپنے صفیر کو فرانس سے واپس بلائے اور ہر قسم کے ثقافتی تجارتی دفاعی جتنے بھی منصوبے ہیں وہ فرانس کے ساتھ محتل کیا جائیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور احتجاج کیا جائے اور پوری دنیا میں یہ پورا من احتجاج ریکارٹ کر آیا جائے اور اس دنیا میں اقوام متحدہ میں آواز بلند کی جائے میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا کہ اسیمبلی میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ قراردات پیش کر رہے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ قراردات پیش کرنا پوزیشن کا اور عوام کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی مرمت کریں اور ان مرتد ملونوں کو یہ بتا دیں کہ مسلمان ایک قدم پیچھے نہیں اٹیں گے یہ وقت آواز بلند کرنے کا یہ وقت آکے بڑھنے کا یہ جہاد ہے رحمان کے بندوں کا شیطان کے بندوں کے ساتھ اور شیطان کے بندوں کو یہ باور کرانا چاہے گا کہ مسلمان اپنی آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی آواز بلند کرے گا اس کا دفاع کرے گا اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نظر آنے کے طور پر پیش کر دے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس پر